بسم اللہ الرحمن الرحیم نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلام ان ہستیوں پر سلام ان شہادہ پر سلام ان غازیوں پر جو سرفر و شان وفا تھے جو صاحبان حق تھے جنہوں نے حق کا علم بلند کیا اور آنے والی نسلوں کو تا قیامت حق اور باطل میں تمیز کر کے بتا دیا کہ حق ہے کیا اور باطل ہے کیا آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے کہ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جس نے صداقت کا میار قائم کیا جس نے حق کا میار قائم کیا جس نے جرت اور استقامت کو میار بنا کر تا قیامت حق کا استعارہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کو بنا دیا یہ مارکہ حق و باطل ہے حق و باطل سے کس طرح الگ کیا گیا آج ہم اسی پر بات کریں گے ناظرین اکرام حق اور باطل ہمیشہ سے آپس میں بڑھ سرے پیکار رہے ہیں اور آج بھی ہیں آج بھی ہمیں کفر کے ایوانوں میں یزیدیت دندن آتی ہوئی نظر آتی ہے آج بھی کئی کوفی کردار جگہ جگہ ہمارے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے آج کون حق پر ہے اس موضوع کو ہمارا رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کربلا کو آئینہ بنا کر اپنے کردار کو جانچیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں اس گفتگو میں میرے ساتھ حسب سابق شریک گفتگو ہیں عالم اسلام کی عظیم سکولر ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ آپ تشریف لائیں میری دوسری مہمان عالم اسلام کی عظیم سکولر سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ شباب آپ کو بھی اس ذکر کے لیے میں شکریہ ادا کروں گی اور ان کے ساتھ میری تیسری مہمان ہے ہماری ناد خان جو مریم منیر جو اپنی خوبصورت آواز میں پروگرام کے اختتام پر ہمیں اہلِ بیعتِ اتھار سے متعلق منقبت سنائیں گی جی ڈاکٹر خانم حق اور باطل ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین آج محرم الحرام کی دو تاریخ ہیں جہاں آج پروگرام کا آغاز ہے وہاں اس چیز کی طرف توجہ ضروری ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے جب یہ کاروان کربلہ معلہ پہنچے ہیں جو جو کربلہ کے قریب آتے رہے یہ سفر تیزی سے گزرتا رہا جنابِ زینب صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں جو ہی اس درتی کے قریب آئے میرا دل بہچین ہوا اور میرے آنکھوں سے آنسو گرنے لگی ایک مقام ایسا تھا جہاں پر امام علیہ السلام کی سواری رو گئی قدم آگے نہیں بڑھا میرے مولا فرماتے ہیں جاؤ پوچھو اس سرزمین کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے کیونکہ آج دو محرم ہیں اور یہ باتیں آج ہی کا حق ہے تو میں ضروری سمجھتی ہوں حق اور باطل کی پہچان سے پہلے میں اس کی طرف تھوڑی سے اشارہ کر دوں کچھ لوگوں کو بلایا گیا جو وہاں کے بزرگ تھے اچھا گیا یہ سرزمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا یہ تف ہے کسی نے کہا نہیں نوا ہے کسی نے کہا غازریہ ہے مختلف نام بتاتے رہے میرے مولا فرماتے ہیں کوئی اور نام بھی ہے ایک بزرگ شخص کھڑے ہوئے کہا کہ آقا اس سرزمین کو کچھ لوگ کسی اور نام سے بھی بکارتے ہیں لیکن ہم اس نام کی دہشت کی وجہ سے وہ نام نہیں لیتے فرمایا وہ نام کیا ہے کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں یہ نام سننا تھا امام علی مقام علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے فرمایا ہاں ہونا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم قتل ہوں گے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کے ٹکڑے ہوں گے یہ وہی جگہ ہے جہاں خون کی سمندر ہوگا یہ وہی جگہ ہے جہاں مخدرات عصمت کے سروں سے چادریں اتاری جائیں گی اور جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام سنتی ہیں غش کھا کر پہلی مرتبہ ادھر گری اور جب امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے ہیں سواری سے زمین پر ایسے گرد و غبار اٹھی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی چہرے مبارک پر کربلا کی مٹی جیسے جم گئی امام نے چہرے پہ ہاتھ رکھا گریہ فرمایا پروردگارہ ہماری قربانی کو اس سرزمین میں قبول فرما یہ وہ دن ہے جو ہمارے سامین کرام ہیں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں یہ ذکر سننا عبادت ہے آج کے دن حسین کی غم پر جناب زینب کے غم پر عشق بہانہ عبادت ہے اور اللہ کرے ان کی عبادت میں ہم بھی شریک ہوں جیسے میں ڈاکٹر خانم سے پوچھ رہی تھی کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور کربلا ہمارے سامنے حق کا استیارہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ کچھ لوگ حق اور باطل کو ابھی بھی سمجھ نہیں پارے اور جو اقبال نے بات کی تھی کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان آئے حق کو باطل نہ کر قبول کیا اس کی وضاحت میں کیا کہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد جیسا بھی خانم نے کہا کہ آج حق کا کافلہ کربلا سرزبی نے کربوبلا پر پہنچ گیا دو محرم الحرام ہے حق کی شناخت اگر کرنی ہو تو اس کا سب سے بہتر میار قرآن ہے قرآن آپ کو حق کا راستہ بھی بتاتا ہے اور باطل کا پہچان بھی بتاتا ہے بہترین ہے مسلمان دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکت میں ایک صورت کی تلاوت کرتا ہے جسے صورت الحمد کہتے ہیں اس میں آپ تقرار کے ساتھ پڑھتے ہیں سب مسلمان اے دن السراط المستقیمہ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کن کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی نہ کہ ان کا راستہ جن سے تو غزبناک ہو اور ظالمین کا راستہ گویا پروردگار نے دو راستے بتا دیئے جو حق والوں کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے وہ نعمتیں والوں کا راستہ ہے جو باطل کا راستہ ہے وہ ظالموں کا راستہ ہے وہ مغزوب غزب کرنے والوں کا راستہ ہے بالکل صحیح حق اور باطل کی شراخت اگر کرنی ہے تو زمین پر نہیں آسمانوں پر دیکھئے جب جناب آدم بات آپ کر رہی ہیں اسی کی ڈیٹیل میں آگے قرآنی آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صاحبہ نے حق کن کو قرار دیا انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین آسمانوں پر آپ دیکھ لیں آسمانوں پر جب عبادتوں سے مقرب ہو گیا ابلیس اور جب وقت آیا ہے سجدہ کرنے کا وقت آیا ہے جناب آدم کو ماننے کا تو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں مقرب ہوں گویا عبادتیں کرب تو دے دیتی ہیں حق کا راستہ فرام نہیں کرتی حق سمجھ ہی اس وقت آتا ہے جب آپ اس حکم دینے والے کو سمجھیں سورہ یونس میں پروردگار کہتا ہے کہ اور تمہارا ہی خدا ہے جو تمہیں حق کے راستے کی طرف ادایت دیتا ہے یا کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں اس راستے کی طرف ادایت دے سورہ آل عمران میں آپ دیکھ لیجئے جو اللہ کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں پروردگار انہیں ظلمت کے اندھیروں سے باطل قوتوں سے حق کی طرف لے جاتا ہے اور جو تاغوت کو اپنا ولی مان لیتے ہیں سرپرست مان لیتے ہیں یہی تاغوت ان کو حق کے اندھیروں سے ظلمت کے گڑے میں لے جاتے ہیں تو یہ حق کا راستہ تو قرآن بہترین میار ہے قرآن نے بتایا ہے انبیاء کا راستہ حق کا راستہ صالحین کا راستہ صادقین کا راستہ لیکن یہاں پر ایک بات میری منشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو حق کے راستے پر چلتے ہیں انہیں صابرین ہونا بہت ضروری ہے بلکل صحیح جب انسان حق کے راستے پر چلتے ہیں اور ایک اور کمال ہے حق کے راستے پر چلنے کا جو میں اپنے سامین کو بتانا چاہوں کہ جب انسان حق کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ اکیلا بھی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ فیرون کے دربار میں جناب موسیٰ علیہ السلام اکیلے چلے گئے اور اکیلے انہوں نے کلمہ حق کہا تو جب بھی جو بھی انسان حق کی شناخت کر لیتا ہے اس کی قوت ایمانی مضبوط ہو جاتی ہے اور یہی فکر حسینی ہے جب مدینہ چھوڑا لوگوں نے کہا مدینہ نہ چھوڑیے مدینہ چھوڑنا امام کا آسان نہیں ہے مدینہ وہ جگہ جہاں پر امام کی قلبی رغبت ہے ان جگہوں پر بڑے ہوئے ان جگہوں پر پھلے ان جگہوں پر اپنے نانا کے ساتھ کبھی دوش مبارک پر سوار ہیں کبھی سجدے میں نانا کا سر ہے ان کی پشت پر سوار ہیں اس مدینہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے لیکن چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میں نے حق کے پرچم کو سر بلند کرنا ہے میں نے اس کی رضا کے لیے اس پیغام کو آگے مہچانا ہے اور اس پیغام کو قرآن کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں اگر ہم رو سے دیکھیں تو خانم سورہ بکرہ کے آغاز میں یہ اللہ تعالیٰ نے حق والوں کی نشانیاں بھی بتا دی اور جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں مارکہ حق کو باطل کے طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بچایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کی عملی تفسیر ہے تو قرآن جو کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جانوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے مالوں کی کمی سے اولاد سے تو یہ آزمائش کا راستہ بھی ہے جی بالکل آپ نے سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْرِ يُقِيمُونَ السَّلَاةُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ تینوں چیزیں آپ کو کربلا میں نظر آ رہی ہیں بلکل صحیح غیب پہ ایمان ہے کہ یہ جو کل مرنا ہے ہم نے شہد ہے روزِ آشور یہ حقیقت میں ربِ جلیل سے ملاقات ہے غیب پہ ایسا ایمان اور نماز قائم کرنے والے کہ نماز زہر بھی کسی کی قضا نہ ہوئی نماز اثر میں سر دیا اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ دیا تھا اللہ نے ایسا انفاق کر دیا کہ فرشتے بھی وہ وہ کرنے لگے پروردگارہ یہ حسین کون ہے جو انفاق کرنے پہ آیا تو کچھ چھوڑا نہیں جہاں بھی یہ تذکرہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ابتلا میں ڈالیں گے بہترین وہ ہوگا جو سبر کرے گا اور کربلا سبر کی میراج نہیں شکر کی میراج ہے جہاں سبر سے آگے نکل جاتے ہیں وہاں شکر کا مقام ہے جہاں اپنے حق اور باطل کی بات کی ماشاءاللہ میری بہن نے بہت اچھی طرح سے ذکر کیا میں بھی قرآن سور فتح کا سہارا لوں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے کائنات میں آواز گنجی ہے حق آیا باطل جانے والا ہے یقیناً یقیناً باطل مٹنے والا ہے کائنات سے یہ ختم ہو جائے گا اور حق کی آواز رسالت معاپ کی ولادت کے ساتھ ہی کائنات میں گنجی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال ہوا یا رسول اللہ حق کیا ہے حق کون ہے فرمایا علی ما الحق والحق ما علی علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ سبحان اللہ جہاں یہ فرمایا وہاں نبی رحمت فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب حلی الجنہ میرے حسن حسین جنت کے سردار ہیں جو جنت کی سرداری جنہیں مل جائے تو یقیناً وہ دنیا کے بھی سردار ہیں بلکل صحیح جب دنیا میں حسن حسین سردار ہیں تو اس سردار کی مقابلے میں کسی کا پنپنا ہی باطل ہے بلکل صحیح یہ بات جو خانم کر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یزید جس طرح بھی ہم حق کی بات کر رہے تھے وہ باطل کا استعارہ بن چکا ہے کیا وجوہات تھیں جن بنا پر اس کو باطل کا استعارہ کہا جاتا ہے باطل دوئی پسند ہے جیسا آپ نے خود کہا اور حق لا شریک ہے دوئی اس وقت آتی ہے کہ جب انسان کسی بلا شریک کے ساتھ اس کا شریک ٹھہراتا ہے اور یہی کام دور یزید میں ہو رہا تھا سب سے پہلے تو شریعت پامال ہو رہی تھی احکام شریعت پامال ہو رہے تھے وہ تمام قانون جو پروردگار نے وضع کیے ہیں جو قدرت کے پسندیدہ قانون ہیں وہ پامال ہو رہے تھے جو سب سے بڑی پامالی تھی وہ حرم کی تمیز ختم تھی بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی ماں بیٹیوں کی تمیز نہیں تھی بہن مقرب نہیں تھی بھتیجیوں کی تمیز ختم ہو گئی تھی شراب عام ہو چکی تھی شراب عام تھی عبادتیں کرتے تھے لیکن نشے کی حالت میں کرتے تھے جو پروردگار نے منع فرمایا ہے زکاة کے جو ہیں حکامات ان کی پہلندی نہیں ہو رہی تھی اچھا پھر دوسرا وہ ان کے مقابل میں آ گیا تھا ان سے ٹکرا گیا تھا جو پروردگار کے نزدیک حق کا استعارہ تھے اور ہمیشہ باطل اس دور میں حق کے استعارے سے ٹکراتا ہے تب وہ باطل سمجھ میں آتا ہے اگر وہ امام علی مقام سے نہ ٹکراتا تو شاید اتنا بڑا تصفیر یعنی بائنری اوپوزٹس جب آمنے سامنے آتے ہیں دن ہو تو رات کا پتہ چلتا ہے فرعون کا پتہ لوگوں کو اس وقت چلا جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق اٹھایا تھا جب نمرود کا پکچر سامنے اس وقت آئی جب جناب ابراہیم نے کلمہ حق اٹھایا تھا یزید کا قدار اس وقت سامنے آئے جب امام علی مقام نے حق لوگوں کو بتایا تھا حق کی پہچان لوگوں کو کروائی تھی اور نکلتے ہوئے امام علی مقام نے مدینہ سے یہی کہا تھا میں جنگ کرنے نہیں جا رہا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں میں شریعت کی پاسداری کے لیے جا رہا ہوں یہ جنگ تو مسلک کی رہی تھی ان پر یہ جنگ تو دراصل میں جنگ کرنے تو نہیں نکلے تھے حق کو دبانے کے لیے جنگ کا نام دیا گیا تھا دیکھئے مباہلہ میں جو آیا مباہلہ ہے اس میں بھی حق کا استعارہ کون تھے جب کہا یہودیوں نے کہ آپ لے کر آئیے اپنے بیٹوں کو آپ لے کر آئیے اپنے نفسوں کو آپ لے کر آئیے اپنی بیٹیوں کو تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حق کا استعارہ کن کو لے کر گئے دونوں نواسوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر گئے نفسوں کی جگہ مولای کائنات علی ابن ابھی طالب کو لے کر گئے تو رسول خدا نے بتا دیا کہ حق کا استعارہ کیا ہے کون ہے یہ حق والے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا یہودیوں نے بھی کہ ان کے چہرے اس طرح سے چمک رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ہم کھڑے بھی ہو جائیں تو ہم نص و نابوت ہو جائیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے وہ یا کوئی بھی ان کے سامنے آنے کی جورت نہیں کرتا تو حق کو پہچاننا اپنے زمانے کے اس حق کو پہچاننا بہت ضروری ہے اپنے زمانے دیکھئے رسول خدا نے کہا یہ حسین ہے مزباول خداین رسوینہ تن نجات ہے حق ہمیشہ نجات کا راستہ دیتا ہے حق کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا نجات کی طرف لے کر جاتا ہے اور کربلا والوں نے انسانیت کو نجات دیا ہے تربتی ہوئی سے سکتی ہوئی انسانیت کو جو کہیں پر کسی دائرے میں گھوم رہی تھی جو کسی ظلمت کے اندھیرے میں تھی امام علی مقام نے اس انسانیت کو ظلمت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر اور تا قیامت میں سمجھتی ہوں کہ کربلا وہ مارکہ ہے بہلے بھی مارکے بپا ہو رہے تھے ہمارے سامنے بدر سے لے کے دیکھیں اہد ہے ہمارے سامنے خیبر ہے دوسرے غزوات ہیں سرائع ہیں صحابہ کا کردار ہے ان تمام میں حق و باطل کا امتیاز ہو رہا تھا بے شکر مگر یہاں آ کر اس حق اور باطل کو الگ الگ کر کے یہاں پہ ہمیشہ کے لیے میں ایک اور بات تھوڑی سی ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ یہاں امام علی مقام نے اپنے بیغام کو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں پتا نہیں بتایا تھا امام نے ہر علاقے میں اپنا قاسد بیجا سفیر بیجا اور خطوط بھی لکھ کے چاہے وہ بسرا ہے چاہے وہ عراق ہے چاہے وہ کوفہ ہے ہم اس کو بات کریں گے اس پر دوبارہ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ذکر ہے شہدہ کربلا کا اور آج کے دور میں خاص طور پر میں سمجھتی ہوں اس موضوع کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ حق ہے کیا اور باطل ہے کیا اور یہ جو ہم دو ہی کی بات کر رہے ہیں یہ کہیں منافقت کی بات تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ رہیے گا سلام سلام یا حسین سلام شہدہ کربلا عقیدت کا نظرانہ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خانم ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ ہوا کے رخ پہ جلائے ہیں اہل حق نے چراغ حوث پرستوں نے لیکن ہوا کا ساتھ دیا یہ درنگی کی بات ہم کرتے ہیں منافقت کی بات کرتے ہیں حوث پرستی اور ہوا کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اس کو کھول دیں تھوڑا حق کی پہچان اور باطل کی پہچان ہے جسے بریک سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی کربلا ایک طرف اور مارکی کربلا میں جو اسباب و عوامل تھے بہت سارے مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے اور جنہوں نے بہکایا لوگوں کو جنہوں نے کوفہ میں وہ تمام مہازارائیاں کی لشکر کشی کی کربلا تک یہ وہ لوگ نہیں تھے جو حسین کو نہ جانتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہیں نہ پتا ہو کہ مدینے سے چلا کون ہے شام میں اور عراق میں تو بیعت ہو چکی تھی عزید کی جی بلکل اور بیعت سے انکار صرف مدینہ میں صاحب مدینہ کی نواسے نے کیا تھا صرف باقی تمام لوگ جو شام کے ہیں یا اطراف کے ہیں یا عراق کے ہیں یہ بیعت کر چکی ہیں بیعت ایسی بیعت ہے جس میں مال کا نشہ ہے جس میں حوص کا نشہ ہے اگر یہ دو چیزیں ہٹا دی جاتی تو شاید آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے شاید حقیقت کی منزلیں نظر آتی امام حسین علیہ السلام کی جو ہم کربلا میں ایک مارکہ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں دیکھئے جنگ اہد جنگ بدر جنگ خیبر یہ تمام جنگ کفار یا منافقین سے رہی لیکن کربلا کی جنگ مسلمان مسلمان کے سامنے تھا اور دکھنے میں مسلمان فریقین کی بات کروں نماز دونوں جگہ ہے ٹھیک ہے کلمہ دونوں جگہ پڑھی جا رہی ہے ٹھیک پھر کیا وجہ ہے باقی جنگوں میں سمجھ آ رہی کفار سامنے تھے یہود تھے نصارہ تھے یہاں کیا وجہ ہے یقینا یہ اتنا عظیم مارکہ تھا جس کے لئے امام علیہ السلام اپنی مخدرات کو لے کر چلے امام قطعا جنگ کی نیت سے نہیں چلے اور میں اس پروگرام میں ثابت کر دوں جو جنگ کے لئے چلتا ہے وہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آتا ہے وہ اپنے ساتھ لشکر لے کر آتا ہے جو جنگ کے لئے نکلے وہ کبھی بھی بیس دن کے شیر خوار بچے کو لے کر نہیں جاتا جو جنگ کے لئے نکلے وہ کبھی بھی اپنی معصوم بیٹیوں کو لے کر نہیں جاتا امام علیہ السلام کا مدینے سے نکلنا اور کوفیوں کا رنگ پھیرنا کوفیوں نے خط لکے بلایا تھا بارہ ہزار خطوط مولا کو ملے اور خطوط کے انوان کیا تھا امام علیہ السلام مقام زبالہ سے گزر رہے ہیں کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ نے رخ کیوں کیا کوفے کا کوفہ کے لوگ دورنگ ہیں کوفہ کے لوگ بیعت سے ہٹ جائیں گے پھر آپ نے فرمایا ان کے خطوط میں ایک جملہ تھا حسین حق پامال ہو رہا ہے حسین حق کشی ہو رہی ہے حسین آ کر حق کو بچائیے میں حق کو بچانے جا رہا ہوں یہاں پہ ضروری ہے میں یہ جملہ کہوں کون سا حق مر رہا ہے کون سی چیز پامال ہو رہی ہے آخر مسلمانیں کلمہ پڑھنے والے ہیں آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہ جو مختلف حالات سے ہم گزر رہیں مارنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان آخر یہ کیسا دین ہے مارنے والا جنت کی ثواب سے مرنے والا بھی جنت کی ثواب سے مارنے والے بھی علیہ السلام کہلائیں مرنے والے بھی مقتول اور شہدہ کہلائیں آخر کیسے ممکن ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں حق پامال ہو رہا ہے کیوں شعر بخم عام ہو چکا ہے میں حسین کبھی بھی اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا جو شعر والخمر ہے جو فلاں فلاں گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے کون سا گناہ ہے جو اس میں نہیں تھا کون سی برائی ہے جو اس وقت اروج پر نہیں تھی کچھ گناہوں کے نام مولا نے لیے کہا فقراء کا حق کھاتا ہے فرمایا میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ بیت المال میں تصرف اس کا اور اس کا خاندان کا ہے بیت المال جہاں غربہ کا حق ہے جہاں مساکین کا حق ہے جہاں بیواؤں کا حق ہے وہ حق حقدار کو نہیں مل رہا میں کیوں قیام کر رہا ہوں نماز قتل ہو رہی ہے کیوں نماز کی حالت میں شروع خمر اور بھول جائیں کہ آج کتنے رکت نماز پڑھی گئی اور بھول جائیں کہ بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھائی جا رہی ہے یہ تمام حالات ایسے تھے جس میں فرمایا میں اپنے جد رسول اللہ کے دین کو مردہ ہوا دیکھ رہا ہوں اس دین کی احیاء کے لیے حسین اپنا سب کچھ لٹانے کو دیا شباب ایک جملہ ہمیں بدقسمتی سے سننے کو ملتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ دو شہزادوں کی سلطنت کی جنگ تھی کیا محرکات تھے کیا اسباب تھے کیا وجوہات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا جائے پیدائش اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے یہ تو آج کے دور میں بھی کوئی جائے اور وہ واپس پلٹے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے نورید ابی خانم نے کہا اور انہی کی بات کو میں آگے لے کر چلوں گی دین اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے اس دین میں میں نہیں ہے اس دین میں جو مرضی چلتی ہے وہ خدا کی چلتی ہے اور اس کے حکم کو منوانے کے لیے اس نے ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء بھیجے ان سب انبیاءوں نے پیغام دینے سے پہلے ذہنی تربیت کی انسان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس برس تک ذہنی تربیت کی پھر پیغام دیا اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا پھر پیغام دیا اس دین کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہ جبر نہیں کرتا اپنی رضا سے اس میں دائرہ اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے امام کے دور میں جو دین تھی اس کی تصویر وہ بن چکی تھی کہ دین دین محمدی نہیں تھا دین خدا نہیں تھا دین میں ہو گیا تھا ہر انسان کی اپنی رضا اور اپنی مرضی تھی وہ جو چاہتا تھا اس کو دین کا رنگ دے لیتا تھا اپنی حکومت بڑھانا چاہتے ہیں نام اسلام کا دے دیا اپنی ریاستے بنانا چاہتے ہیں نام اسلامی ریاست دے دی اسلام میں ریاست کا اگر تصور ہے تو اس کا حاکم اعلیٰ صرف خدا ہے اسلام میں اگر سلطنت کا تصور ہے تو حکم صرف خدا کا ہے جو اس نے کہا وہ صحیح ہے جو اس نے بنا کیا وہ غلط ہے ایسی سلطنت کا تصور ہے ہی نہیں جس میں کسی حکمران کی اپنا حکم چلے جس میں اس کا اپنا عدل چلے عدل کا میزان عدل کا تقاضہ خدا کی ذات ہے اس میں اتنا عدل ہے کہ بیت المال سے کوئی ناحق نہیں لے گا بیت المال سے حق دار ہی لے گا اور پھر اگر سٹیٹ آف مدینہ میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام قائم کر کے دکھا دیا خلفاء راشدین کی مثال سامنے تھی تو کس طرح سے یہ حصہ تھا کہ امام عالی مقام کمپرومائز کر جاتے ہیں ہر طرح سے دین پامال ہو رہا تھا خلفاء راشدین کے دور میں خلفاء راشدین کا اپنا کہنا ہے کہ اگر ایک شخص بھی بھوکا سو جائے تو اس کا حساب ہم دینے والے ہیں بلکل اس طرح کا نظام اس طرح کی سلطنت اس طرح کی حکومت کو پروردگار پسند کرتا ہے اور یہ حکم خدا ہے اس دور میں اس طرح کی کسی نظام کا کوئی وجود نہیں تھا سب سے بڑی جو جزیدیت کے دور میں شہ ہو رہی تھی وہ جو پروردگار نے حدود و قیود بنائے نا انسانیت کے حوالے سے انسان کے حوالے سے وہ پامال ہو رہے تھے دین کے لحاظ سے بھی پامال ہو رہے تھے معاشرتی لحاظ سے بھی پامال ہو رہے تھے مذہبی سیاسی ہر لحاظ سے معاشرے لحاظ سے پامال ہو رہے تھے اسی لیے یہ فرض تھا حجت خدا کا دیکھئے وارث دین ہی دین کی حفاظت کے لیے اٹھتا ہے اور اسی لیے مدینہ کو انہوں نے چھوڑا ہی اسی لیے اور لوگ بھی تھے کیوں نہیں کسی نے آواز بلند کی امام کھڑے ہوئے تو امام کے ساتھ لوگ چلے کچھ تھوڑے بہت اس لیے کہ وارث دین جو ہے اسی کے ذمہ داری ہے دین کی حفاظت کرنا دین کو بچانا اور دین کو اس طرح سے چلانا جس طرح خدا کا حکم اچھا اس میں دیکھیں خانم خلفاء راشدین کی آگے اولادیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمہ ہے سیدنا عبدالرحمان بن عبو بکر رضی اللہ عنہمہ ہے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ مروان کسی طرح بھی ہم سے بیعت نہیں لے سکتا مدینہ چھوڑ کے وہ بھی مکہ آگئے ہیں جو مکہ میں ہیں وہ وہیں ڈٹ گئے ہیں اور جو ساتھ جا سکتے ہیں وہ ساتھ نکلے ہیں حج کے دوران آپ نے اپنی ذاتی عبادت کو چھوڑا آپ نے احرام حج کھولا اور آپ جو ہے کربلا میں اس مارکے کو بپا کرنے کے لیے حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے اس میں ہم دیکھتے ہیں راستے میں آپ کو ایک خواب آیا اس خواب میں سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھا تو میں سمجھتی ہوں وہاں حق اور باطلہ الگ الگ ہو گیا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں جی آپ نے کئی ایک سوال کو ایک سوال میں سمیٹھ دیا امام علیہ السلام کا مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونا اور مکہ سے کربلا کی طرف آنا میری خیال میں اس کو تھوڑا سا اور کھولنے کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں مدینہ میں آپ کے جان کا بھی خطرہ ہے مال کا بھی خطرہ ہے اور آپ نے عزم سفر بھی راتوں رات کیا بہت کو صحیح کیوں مروان نے محلت دی تھی حسین بیعت امام نے فرمایا لا یبایعو مثلی مثلہ مجھ جیسا اس جملے پر غور کیجئے گا یہ نہیں فرمایا حسین یزید سے بیعت نہیں کرے گا نہیں حسین جیسا قیامت تک جتنے بھی حسینی آئیں قیامت تک جتنے بھی یزیدی ہوں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا آپ کو جان کا خطرہ تھا تب بھی آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں جبکہ مکہ اور مدینہ کی حکومت ایک ہی ہے اگر آپ کو یہاں خطرہ ہے تو دیفنیٹلی مکہ میں بھی خطرہ ہے کیا وجہ ہے امام علیہ السلام مکہ جاتے ہیں شابان رمضان شوال زیقات چار مہینے نو دن آپ قیام پذیر ہوتے ہیں مکہ میں وجہ جو کام آپ مکہ میں کر سکتے ہیں وہ آپ مدینہ میں بھی کر سکتے تھے وجہ بہت سارے علماء مفقرین اور امام علیہ السلام کی اقوال سے پتا چلتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ رمضان شابان رمضان شوال عمرے کا سیزن ہے عمرے کا وقت ہے لوگ دنیا بھر کے علاقوں سے قبیلے کی صورت میں آتے ہیں امام علیہ السلام نے ہر آنے والے قبیلے کو پیغام دیا مکہ میں بیٹھ کر کہ میں کربلا جا رہا ہوں اور میرے جانے کی وجہ یہ ہے یزید نے مجھ سے بیعت مانگیا مجھ حسین سے جبکہ معاوی ابن سفیان کا معاہدہ تھا میرے بائی حسن سے کہ وہ اپنے بعد جانشین کا تأیون نہیں کرے گا اور تأیون کر کے بھی گیا گیا بھی ایسے شخص کو جو علل اعلان شرب خمر کرتا ہے اور پھر جس پر عمت متفق بھی نہیں ہے اور فرمایا اس نے بدعتے کی دین میں شراب کو حلال قرار دیا دو بہنوں کی نکاہ کو ایک شخص کے ساتھ حلال قرار دیا منکر زکاة تھا جی منکر زکاة تھا بہت ساری بدعتوں کو حرام خدا کو اس نے حلال قرار دیا میں اس لئے قیام کر رہا ہوں اس لئے کوفے کی طرف جا رہا ہوں تمام عمرہ کے لوگوں کو میسیج دیا اس کے بعد زیقات زلحج حج کا موسم ہے عمرہ والے چلے گئے حج والے آتے ہیں ان کو بھی یک بیق قبیلے سے یا خود ملے یا جناب علی اکبر کو بیجا یا غازی عباس کو تاکہ رہتی دنیا تک کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے حسین اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ساتھ چلتا اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہم شباب دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتمام حجت کے لیے سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ حق کے راستے کا ایک بے شک آپ نے ٹرنڈ سیٹ کر دیا بے شک کہ یہ پہلے ہم نے دنیاوی طور پر جو ایک عام زبان میں جس کو کہا جاتا ہے کہ تمام تدابیر اختیار کی ہیں بے شک میں امی کی خانم کی بات کو آگے لے کر چلتی ہوں جب مدینے سے نکل رہے تھے نا امام علی مقام تو لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیے رہ جائیے مدینے کیونکہ وہی بات کہ مدینے سے عام انسان کا نکلنا مشکل ہے امام علی مقام کا بالکل ذکر بھی یہ ایسا ہے تو امام نے ایک جملہ کہا کہ میرا خون گرنا لکھا جا چکا ہے اگر وہ مدینے میں گرا حرمت مدینہ پامالو سبحان اللہ مکہ سے کیوں حج کو عمرے میں انہوں نے بدلا کہ احراموں میں لوگ خنجر اور تلوارے لیے امام کو قتل کرنے کے درپے ہیں اور امام جانتے ہیں کہ اگر کیونکہ خون گرنا لکھا ہوا ہے اگر مکہ میں گرا تو کعبے کا تقدس بھی پامال ہوگا اور اگر ایک گروہ دوسرے کو مارے گا دوسرا پہلے کو مارے گا آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی حج مکمل نہیں ہو سکے گا دلکہ صحیح اس سال کے لیے دین کا پورا رکن ایک مکمل نہیں ہوگا اس رکن کو مکمل ہونے کے لیے امام نے حج کو عمرے میں بدلا اور وہاں سے چلے گئے اچھا پھر اتمام حجت کیا اپنے بات کی تو اتمام حجت امام نے مدینہ سے کیا مدینہ سے شروع کیا امام ایسے نہیں نکلے کہ خاموشی سے نکل گئے ہو یا کافلہ بنایا ہو امام نے اپنے بچے اپنی ازدوات اپنی بہنیں اور بیٹیاں لیوں بھتیجیاں لیوں چلے گئے ہو امام نے اہل بسرا کو خط لکھے جتنے قبائل تھے ان کو خط لکھے کوفے میں امام نے ایک نہیں اپنے تین میسنجرز بھیجے ایک راستے میں ہی صعوبتوں میں شہید ہو گئے ایک جناب مسلم کے ساتھ یا مسلم سے پہلے انہوں نے شہادت نوش کی امام نے بسرا کے لوگوں کو بھیجے یمن کے لوگوں کو یمن سے امام کے جانے سارے آئے ہیں بہت سے آئے ہیں پیغام پہنچا پتا لگا تو آئے دور دور سے لوگ امام کے گروہ میں امام کے فوج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں جو حق شناسہ تھے جو حق فہم تھے دیکھیں یہ وہ دور ہے شباب کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج اپنے معاملات میں اروج پر ہیں بے شک یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا تھا مکہ کے امن کو پامال نہیں ہونے دیا تھا انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام پھر آگے میں سمجھتی ہوں قیام امن کے لیے حرمین شریفین کو چھوڑتے ہیں ان کی حرمت کی وجہ سے آگے آکے ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ آپ اپنے خطبات ارشاد فرما رہے ہیں کیا حجتیں تمام فرما رہے ہیں جی مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ شاء یرانی قتیلہ اللہ مجھے ٹکرے ٹکرے دیکھنا چاہتا ہے اللہ کی مشیعت میں یہ ثبت ہو چکا ہے امام علیہ السلام ایسا امام کا قیام ہے ایسا مارکی کربلا ہے ایسے کربلا کی حقیقت ہے کہ جو قیامت تک چلے گی اور ہر دور میں ہر سال جو ہی محرم کا چاند نظر آئے ایسے لگتا ہے کہ ہم اس واقعے کربلا میں سفر کر رہے ہیں یہ داستان نہیں ہے بلکل یہ صرف ماضی نہیں ہے کربلا آج بھی زندہ ہے بلکل ہر موڑ میں کربلا کی حیات کربلا کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے جب اتنا عظیم مارکہ ہے تو ہم شاید اس مارکی کو سمجھنے کے لیے ہمیں مولا کے خطبوں کا سہارہ لینا پڑے گا انہی خطبات کے ہم خانم بات کریں گے یہاں پر رکنا ہے ہمیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے سلام 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 یا حسین سلام 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 تذکرہ ہے شہدائی کربلا کا جی خانم بیک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہی تھیں اسی انداز کوفی اور شامی سے متعلق اپنی بات مکمل کیجئے کی امام حسین علیہ السلام کی اقراض و مقاصد کربلا آنے کے لیے اور مارکی کربلا میں اسی کا تذکرہ تھا اگر ہم نے امام حسین کو پہچاننا ہے اگر ہم سوچ چکے ہیں کہ مقاصد حسین کو جانے تو تمام عقیدتی قیود سے نکل کر تمام تعصبی سوچ سے نکل کر ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ حسین کے خدوے پڑ لیں بلکل صحیح مولا حسین کی خطوط کے انوان دیکھ لیں جب خطوط کے انوان اور ان کے خطوطات ایک مرتبہ کوئی سن لیں یہ وہی زبان ہے جو قرآن میں ذکر ہے کنتم خیر امتن تم بہترین امت کہلائے کیوں تعمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر معروف کے حکم دیتے ہو منکر سے بچاتے ہو بلکل اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں مدینہ چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں اور امر بمعروف نہیں ان المنکر جو عقائد کا سب سے سٹرونگ حصہ ہے وہ معاشرے میں مقتول ہے وہ معاشرے میں ختم ہو چکا ہے اس لیے اس امر کو زندہ کروں کیوں جب امر بمعروف اور نہیں ان المنکر زندہ ہو جائے کسی معاشرے میں وہ معاشرہ فلاہ کی طرف جاتا ہے تب ہی کہا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے ہی ہمارے ہی حسین بلکل ایسے ہیں دیکھیں اب تک عبودیت کا دعویہ بہت ہوا اب تک نبوت کا دعویہ بھی ہوا لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویہ نہیں کیا اور ہو بھی نہیں سکتا نبوت کا دعویہ بھی عملا نہیں ہو سکتا حسین حسین ہے اور پیغام حسین قیامت تک عملی پیغام ہے یہاں یہ جملہ میں کہہ دوں امام حسین علیہ السلام نے زمانے کے جابرین کے خلاف قیام کیا اور وہ جابرین قیامت تک لعنت اللہ کہلائے گئے بلکل صحیح اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علیہ القاذبین لعنت اللہ علیہ الظالمین لعنت اللہ علیہ بہت سالے لانتوں میں یہی شمار ہے بلکل یہ اللہ کے ہاں عبادت ہے آج بھی اگر ہم کربلا سے کچھ سیکھنا چاہیں سمجھنا چاہیں تو شاید یہی کافی ہوگا کہ آج اگر اکابرین ملت اور جو ہمارے ملکی حکمران ہیں اگر ان میں امر بے معروف ختم نہیں یعنی منکر ختم اور اگر بیت المال پہ غلط تصرف ہے اگر شرب خمر حلال ہے جائز ہے اور ان کے محفلوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اگر بے راہ روی کے شکار ہیں تو سمجھ جائیں ان کا شمار لعنت اللہ علیہ الظالمین میں ہے بلکل صحیح اور یہ بھی یاد رکھیں سورہ فجر کی ایک آیت کمی اللہ فرماتا ہے کہ تین قومیں ایسے تھی قوم آد قوم سموت قوم فرعون وفرعون از الاعتاد وفرعون جو میخوں سے معروف تھا کیلوں والا فرعون یہ سب کے سب ختم ہو گئے کس خدا نے ختم کیا وہی خدا جو آج کربلا کا خدا ہے وہی خدا جو قیامت تک کا خدا ہے وہ جببار اور ظالم کو کبھی پنپنے نہیں دی بلکل صحیح شباب ایک اصول جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو دٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح کیا پیغام دیں گی آج کے مسلمان کو دیکھئے کربلا حق باطل کی پہچان اور شناک دیتا ہے ممکن ہی نہیں جو کربلا کو جانتا ہو وہ حق شناس نہ ہو ممکن ہی نہیں کہ وہ حق فہم نہ ہو اور جو حق شناس اور حق فہم ہو یہ نممکن ہے کہ وہ حق پرست نہ ہو بلکل صحیح یہ پیغام کربلا ہے حق کے راستے پر چلنے کے لیے امام نے ثابت قدمی دکھا دی ہے قدم کہیں نہیں ڈگ مگائے سر کہیں نہیں جھوکا بس حق کو پہچان کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جب آپ حق شناسی کر لیتے ہیں بی بی آسیہ ابھی فیرون کا ذکر ہوا بی بی آسیہ وقت آخر میخو والا فیرون انہوں نے کہا میخیں ہاتھوں میں گرڈ ہیں مسکر آ رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقام دیکھ لیا جناب امار ہے جناب یاسر ہے بی بی سمیہ ہے ابھی میں تاریخ میں بی بی کا ذکر پڑی تھی ایک کنیزیں بی بی زنیرہ ابو جہل نے ان کے آنکھیں نکال لی اور جب ان کی آنکھیں نکال لیں ان کی ثابت قدمی دیکھئے کہ وقت آخر بھی مسکراتے ہوئے جا رہی ہیں کہ میں حق کا ساتھ دے کر وہ روشنی لے کر جا رہی ہوں جو مجھے دیدائے بینہ دے رہی ہے بلکل صحیح یہ آنکھوں کا ہونا بینائی نہیں ہے دیدائے بینہ ہونا بینائی ہے دل بینہ بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں حق شناسی وہ روشنی دیتی ہے جو ان آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی انسان پہچان جاتا ہے بلکل صحیح اور یہی حق شناسی ہمیں کربلا سے ملی اگر آپ حق کے راستے پر ڈٹ گئے ہیں ساری دنیا بھی خلاف ہو جائے لیکن حق کے ساتھ ہیں تو حق کے ساتھ کھڑے رہیے پرواہ نہ کیجئے کسی حوادث کی پرواہ نہ کیجئے کسی فکر کی پرواہ نہ کیجئے کسی بھی نام کی اگر حق کا ساتھ دے رہے ہیں اور آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے زمانے دیکھیں قرآن میں خود کہا ہے ناتی اللہ واتی رسول وولہ الامر منکم اطاعت میں چھپی ہوئی ہے حق شناسی بلکل صحیح اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے عمر کی اطاعت بس ان تین چیزوں کو سمجھئے ان تین چیزوں کی شناسائی حاصل کیجئے حق کی طرف وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اس لیے کہ اس نے سورہ یونس میں خود کہا ہے کہ وہی خدا ہے جو تجھے پیدا کرنے والا ہے اور تجھے حق کی ہدایت دیتا ہے بلکل صحیح ان تین چیزوں کی سمجھ کے ساتھ اگر رہیں گے تو حق شناسی بہت ساتھ اور ان کی سمجھ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں شباب ایک چیز اور کہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمارے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اترت اہلِ بیعت بلکہ اللہ کی کتاب ہے اترت اہلِ بیعت ہے جو رسول نے کہا اسے لے لیجئے جو انہوں نے چھوڑا اسے چھوڑ دیجئے جس سے مودد کی محبت کی اس سے مودد اور محبت کیجئے جسے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اس کو سمجھئے جسے پشت پر سوار کیا اسے سمجھئے جس کا ہاتھ تو انہوں بلند کر کے اعلان کیا اسے سمجھئے جس کو زبانِ رسالت جسائیوں سے سمجھئے ہماری امتِ مسلمہ کا مطمئن نظر صرف ذاتِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہر راز اس میں چھپا ہوا ہے ہر فکر اس میں چھپی ہوئی ہے ہر اصلاح اس میں چھپی ہوئی ہے ہر ایک تائی اس میں چھپی ہوئی ہے حق یہی سے ہی نکلا انہوں نے ہی رسولِ خدا نے ہی حقیشہ ناسائی کروای ہے بلکل اور خانم آج کی عورت کے حوالے سے میں جب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا کردار دیکھتی ہوں دیگر مخدراتِ اسمت کا کردار دیکھتی ہوں تو بدقسمتی سے کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہوئے تبلیغِ حق کے لیے نہیں نکلتے اور یہ وضاحت دیتے ہیں کہ ہماری بیبیاں بڑی عفت معاب ہیں وہ بڑی پردہ دار ہیں ایک دو جملوں میں اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا نعوذ باللہ ان بیبیوں کا نکلنا کیا پردے کی نفی تھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری گھر کی خواتین پردہ دار ہیں تو سب سے پہلے ان کی سوچ پہ ہی شک ہوگا کہ اگر آپ کی بیٹی ہیں آپ کی ناموس پردہ دار ہیں تو ناموس رسالت کیا جنابِ ختیجہ کا شہبِ ابی طالب میں آنا کیا جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی بابا کے زخموں کو دونا مسجد میں آ کر بابا کو بچانا کیا اور اس سے ہم فراتر آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مخدراتِ اسمت کا کربلا میں آنا بلکہ اور یہ یاد رکھئے جب بیبیاں کربلا میں تشریف لائیں اس لیے نہیں کہ وہ بھائی تھے اس لیے نہیں کہ وہ شوہر تھے اس لیے نہیں کہ وہ باپ تھے نہیں بلکہ وہ حقِ امام تھے انہوں نے بھائی کا بات میں ساتھ دیا پہلے حق کا ساتھ دیا بلکہ امامت کا ساتھ دیا بلکہ اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو قیام کر رہے تھے وہ خوش نصیبی تھی بہائی تھا بلکہ اور مخدراتِ اسمت کا باہر آنا اور کوفہ تک جانا کوفہ سے لے کر شام تک جانا وہ سیدہِ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جاتی تو رات کے وقت جاتی باپردہ ہو کر جاتی اور دونوں اطراف میں سیدہِ امامِ حسین اور امامِ حسین علیہ السلام ہوتے اور جن کی آواز کبھی ہمسائیوں نے نہ سنی تھی بے شک آج جو بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ اگر ہم خیرِ امت ہیں تو دو فریضے عورت پر بھی آئد ہوتے ہیں وہ چاہے گھر کی چاہدیواری میں ہے چاہے کسی جوب پر ہے چاہے کہیں پر بھی ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے کسی بھی درجے میں ہے بے شک کہ وہ امر بالمعروف اور نئی انی المنکر کا جب تک خاتون سمجھدار نہ ہو خاتون کو حق اور باطل کی پہچان نہ ہو خاتون کو دینِ مبینِ اسلام سے محبت اور مودت نہ ہو جب تک وہ شاید نسلوں کو ایسے پروان نہیں چڑھا سکتی جو چڑھانے کا حق ہے کربلا میں جتنے شہدہ تھے بتائیے یہاں تک کہ جنابِ وحاوِ کلوی ایک عیسائی تھے عیسائی شہید ہوئے عجیب ہے مولا نے اسے اجازت دی جب اس کا سر ماں کے سامنے قلم کر کے جب ماں کی طرف ٹھینکا گیا یہ وہ ماں ہیں جنہیں تاریخ سلام کرتی ہیں اس ماں نے بیٹے کے سر کو اٹھایا ماں تھے کو چوما واپس ٹھینکا کہ جس چیز کم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں جب تک ایسی ماں قوم میں نہ ہوں تب تک بیداری نہیں آسکتی اور آج بھی خانم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرورت پھر اسی چیز کی ہے پروگرام کا وقت اجازت کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی ذکر نور کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اب میں مریم آپ سے درخواست کروں گی کہ اہلِ بیعتِ اتھار کی شان میں منقبت پیش کیجئے کس زباں سے ہو بیان کس زباں سے ہو بیان ایز و شان اہلِ بیان کس زباں سے ہو بیان ایز و شان اہلِ بیان مدھے کوئے مصطفیٰ ہے مدھے خان اہلِ بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان خان اہلِ بیان آیا ای ای تدہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بیان مد ہے کوئے مصطفیٰ ہے مد ہے شان اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت اہلِ بیت پاک سے گزتاقیاں بے باقیاں لانت اللہی علیکم دشمنان اہلِ بیت لانت اللہی علیکم دشمنان اہلِ بیت کی زبان سے ہو بیان ایز و شان اہلِ بیت مد ہے کوئے مصطفیٰ ہے مد ہے خان اہلِ بیت کی زبان سے ہو بیان ایز و شان اہلِ بیت سلام یا حسین مد ہے خان اہلِ بیت